بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج سیورکورٹ جانا ہوا تو عدالت میں جیرہ ہو گئی تھی تقریباً ڈیر گھنٹے تک جیرہ ہوتی رہی اسی دوران مجھے کمرہ عدالت سے باہر جانا پڑا جب باہر آیا تو اچانک عدالت کے دروازے پر ایک نوٹس پر میری نظر پڑی جو متجہ زیاد تھی عدالت حازہ کے علمت کا کمرہ اسی عمارت کی تیسری منظر پر سیویوں کے سامنے ہے اور ماں پر مجھے میرا ایک محلیتہ بھی ملی گیا جو عدالت کا ملازم تھا تو مجھے کہا رہایا کہ یوں نہ میں آج اپنے ناظرین کو عدالت کے ملازمین کے متعلق بتاؤں ناظرین یہ ویڈیو بنانے کا میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کیس کے سنسلے میں عدالت جانا پڑے تو آپ کو کم از کم خجر خواری نہ ہو اور مزید یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور رشوہ تینے کی ضرورت نہ پڑے ناظرین میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو قنون سے متعلق علم دے سکوں جو میں نے اپنے سازہ سے سیکھایا اور جانتا ہوں یا سیکھ رہا ہوں ناظرین کہا جاتا ہے کہ عدالت میں رشوہ سب سے زیادہ عدالت کے ملازمین لیتے ہیں جو کہ ہماری لوگوں کو ناسمجی کی وجہ سے ہے کیونکہ لوگ پوری طرح عدالت کے ملازمین اور ان کے عدوں کو نہیں جانتے اور ان سے مغلوب ہو کر پرشانی کی شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو رشوہ دیتے ہیں عدالت کے ملازمین کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ قابل اترام جائز صاحب ہیں نمبر دو پہ ہے عدالت کا ریڈر نمبر تین پہ ہے عدالت کا سٹینو نمبر دین پہ ہے عدالت کا ایلمن نمبر چار پہ ہے عدالت کا نیاب قاسد نمبر پانچ پہ سرکاری وقیر نمبر چھے پہ ہے نیاب کوٹ ناظرین جب ہم عدالت کے ملازمین کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں عدالت کی قسموں کا بھی پتا ہونا چاہیے تو اس اس لئے میں میں انشاءاللہ جلدی ایک ویڈیو بڑھاؤں گا ناظرین جائز صاحب کے کام سے تو آپ صاحب جو ہے وہ اچھی طرح واقف ہیں اسی طرح سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عدالت کے ریڈر کی عدالت کا ریڈر جو اس کا کیا کام ہے یہ ایک عدالت میں ہوتا ہے چاہے وہ عدالت جو ہے دیوانی ہو سیول ہو یا فوج داری کریمنل ہو یا فیملی یا بینکنگ کسی بھی قسم کی ہو یہ ریڈر اس میں لازمی ہوتا ہے عدالت کا جو ریڈر ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے حاضری لگانا مقدمات کی فائلیں جو ہے جائے صاحب کے سامنے رکھنا طریق دینا بیانات لکھنا مقدموں میں ہونے والی کاروائی پیشی لسٹ میں لکھنا عدالت میں جو روز کی بنیاد پر کیسز لگتے ہیں جن پر اس دن عدالت میں کاروائی ہونے دیئے ہیں ان کی لسٹ جو ہے عدالت کے بائے لگانا اور اپنے پاس رکھنا ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر پیشی پہ آنے والا سائل اپنے نام جو کہ مقدمے کے انوان ہوتا ہے بال لگی پیشی لسٹ میں دیکھتا ہے اور اس کے بعد اپنے نمبر نوڈ کا دیتا ہے اور جو ہوتا ہے ریڈر کو بتا دیتا ہے کہ فلاں کیس میں فلاں نمبر جو لگا ہو ہے اس میں حاضر ہوا ہوا اور میری حاضری لگا دیں تو جو ریسٹ پہ جو نام لکھوتا ہے اس کے نیچے جو ریڈر ہوتا ہے وہ نے لگا دیتا ہے جس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کیس میں فلاں مندہ جو ہے وہ حاضر ہے اسی طرح دوسری پارٹی اپنی حاضری لگاتی ہے اور جا جو اور دونوں پارٹی ریڈر سے ملوک کر سکتے ہیں کہ مخالف پارٹی آئی ہے کہ نہیں ناظرین اس طرح ہم وکیل بھی اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کی حاضری لکھواتے ہیں ناظرین جہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی وکیل مصروف ہو تو وہ اپنی عدالت کے ریڈر کو بتاتا ہے کہ میں مصروف ہوں اس لئے فلاں وقت تک آ جاؤں گا اس لئے ریڈر اس کیس کی فائل پر وکیل کے آنے کا وقت لکھ دیتا ہے اور دوسری طرح پارٹی جو ہے وہ ریڈر سے ملوک کرتی ہے کہ اس طرح دونوں پارٹیاں ایک مگرہ وقت پر آ جاتی ہیں اور ریڈر جائز صاحب کے سامنے مقدمے کی فائل پیش کر دیتا ہے ناظرین جیسے کہ میں نے بتایا کہ ریڈر کے پاس وہ تمام فائلیں جن کیسز اس دن پیش ہونی ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہیں وہ جائز صاحب کے سامنے ان کو پیش کرتا ہے جب سائلین اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اس طرح کیس کا بقیادگی سے کاروائی شروع ہو جاتی ہے جائز صاحب دونوں پارٹی کو سنتے ہیں اور مزید کاروائی کے لیے طریقے دے دیتے ہیں تو کوئی دیگر حکم دے دیتے ہیں ناظرین ہمارے ہاں عدالتوں میں کافی زیادہ کام ہوتا ہے اور اکثر عدالتوں میں سو سے بھی زیادہ مقدمات کی رزانہ کی پیش اور زیرین میں ہر مقدمے میں نئی طریق بھی دینا ہوتی ہے تو اس کام کو جائز صاحب کے ساتھ ریڈر بھی سن انجام دیتے ہیں جب مقدمات میں دونوں پارٹیوں کو کوئی اتراز نہ ہو تو ریڈر بھی طریق دے دیتا ہے اور اگر دونوں پارٹیوں میں طریق لینے کے معاملے میں کوئی ایک فات پایا جائے تو یہ مسرح جائز صاحب حال کر دیتے ہیں اور کوئی مناسب سی اگلی پیشی کی طریق دے دیتے ہیں عدالت کا سٹینو ناظرین یہ بھی عدالت کا بہت مصروف ملازم ہوتا ہے جو آرڈر ٹائپ کرنے کے ساتھ ساتھ شورٹ ہینڈ کا بھی باسٹر ہوتا ہے عدالت کا سٹینو کیا کام کرتا ہے یا کیا کام اس کے ذمہ ہوتے ہیں جو آرڈر جائز صاحب لکھواتے ہیں ان کو شورٹ ہینڈ بھی لکھنا اس آرڈر کو ٹائپ کرنا اس آرڈر پر جائز صاحب کے دس خط کروانا اگر جائز صاحب اس آرڈر میں دس خط کرنے سے پہلے تصیح کروانا چاہے یا تصیح کرنا چاہے یعنی کریکشن کرنا چاہے تو وہ بھی کرتا ہے عدالت کا علمت یہ بھی بہت مصروف ملازم ہے اور دو یا دو سے زیادہ بندیں مل کر یہ کام سمالتے ہیں عدالت کا علمت کا کیا کام ہوتا ہے ان کا کام عدالت کے اندر نہیں بلکہ ان کے علاوہ کمروں کمرہ ہوتا ہے جو کہ عدالت کے نزدیک واقع ہوتا ہے اگر آپ علمت کی کمری کو ملوم نہ ہو تو آپ عدالت کے ریڈر سے یا کسی دوسرے ملازم سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کا کام اس کے ذمہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مقدمات کی فائلز کو سمالنا مختلف قسم کی لسٹیں تیار کرنا ڈیٹا ریجسٹر کو اپ ڈیٹ کرنا فائل چیک کرنا فائل کو طریقوں کے حساب سے رکھنا نوٹس بیجنا اور ان کے جواب مصول کرنا فائل میں لگانا سرکاری وکیل جسے ازیسٹر پبلک پروسیکیوٹر بھی کہتے ہیں ناظرین یہ صرف فوجداری عدالتوں میں ہوتا ہے سرکاری وکیل کا کیا کام ہوتا ہے ناظرین ان کا کام ملزم کے خلاف بیعث کرنا ہوتا ہے کیونکہ فوجداری کیس بنام سرکار ہوتے ہیں اس لئے اس میں سرکاری وکیل سرکار کی طرف سے بیعث کرتا ہے اور پروسیکیوشن استخدام لانصہ کی ذمہ داری نہ باتا ہے ناظرین انہیں ناظرین انہیں ناظرین انہیں نائب کوڈ کا کام پلیس سٹیشن سے کیسز کاریکارڈ لانا اور لے جانا ہوتا ہے اور یہ ملزم ہوتے ہیں ان کو جیل سے پیشی پر لانا حراست میں تو یہ ان کو عدالت میں پیش کرواتے ہیں ناظرین یہ اہم ملازمین یہ اے ملازمین تھے جن کو میں نے آپ کے ساتھ شارع کیا